اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولم نبی مدین آج بیس اپریل دو ہزار چوبیس ہے اور آج دن ہے ہفتے کا اس ویڈیو میں غزہ اور اسائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپڈیٹس نئی معلومات اور ڈیویلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام غزہ اور اسائیل کے درمیان اس وقت شدید گھمسان کی خونی جنگ چل رہی ہیں آج اس جنگ کا ایک سو ستانویں دن ہے اسرائیلی فوجیں غزہ پر حملہ آور ہیں غزہ کے مختلف علاقوں میں اس وقت لڑائی اور چھڑپے دیکھنے کو مل رہی ہیں میدان جنگ سے ملنے والی تازہ ترین بڑی خبریں میرے سامنے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ غزہ میں اس وقت کیا چل رہا ہے ناظرین اکرام غزہ کے شمالی علاقوں میں اسرائیلی دہشتگرد فوج نے پھر سے حملے شروع کر دیئے ہیں ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی درندہ فوجیں شمالی علاقوں میں نہتے مسلمانوں پر بمباری کر رہی ہیں اور اسی طرح سے اسرائیلی فوج کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ شمالی علاقوں میں دوبارہ حماس کے ٹھکانوں پر حملے اور اپریشن شروع کر دیئے ہیں آپ جانتے ہیں اسرائیلی فوجیں آج سے چھ ماہ قبل غزہ میں داخل ہوئی تھی اور اسرائیل نے پورے غزہ کو چھان مارا کسی ایک جگہ سے بھی اسرائیل کو کوئی کامیابی نہیں ملی کوئی ایک اسرائیلی یہودی قیدی جو سات اکتوبر کے توفان الاخصہ اپریشن میں گرفتار ہوا تھا وہ اسرائیلی فوج رہا نہیں کروا سکی اب جبکہ اسرائیلی فوجیں غزہ سے بھاگ گئی تھی دوبارہ سے اسرائیلی فوجیں غزہ میں داخل ہو رہی ہیں چنانچہ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیلی آئی ڈی ایف یعنی ڈیفنس فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے شماری علاقوں میں اپریشن شروع کر دیا ہے اور ہم ماس کے ٹھکانیں تباہ کیا جا رہے ہیں لیکن شماری علاقوں میں لوٹنے والے جو غزہ کے عام مسلمان ہیں ان کو اسرائیل ٹارگٹ کر رہا ہے چنانچہ ناظرین اکرام غزہ کی وزارت سہت نے بتایا ہے کہ گدشتہ چوبیس گھنٹے میں اسرائیلی درندگیر بمباری میں چالیس سے زائد مسلمان غزہ کے شہید ہوئے ہیں جبکہ ستر کے قریب مسلمان پچھلے چوبیس گھنٹے میں زخمی ہوئے ہیں چونتیس ہزار سے زائد مسلمان غزہ کے شہید ہو چکے ہیں تعداد اب چونتیس ہزار سے پینتیس ہزار کی طرف بڑھ رہی ہے شہدہ کی اور زخمیوں کی تعداد چھتر ہزار سے ستتر ہزار کی طرف بڑھ رہی ہے لیکن اسرائیل کے جو مظالم ہیں وہ غزہ میں رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں یہی نہیں ناظرین اکرام اسرائیل غزہ کے رفع علاقے میں آپریشن کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لاو لشکر تیار کر رہا ہے جس طرح سے ناظرین اکرام اسرائیلی فوجیں غزہ کے خانیونس علاقے میں داخل ہوئی تھیں اور کوئی پانچ ماہ تک لڑائی کرتی رہیں لیکن کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں ہماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بلکل اسی طرح سے اسرائیلی فوجیں اگر رفع میں داخل ہوئیں تو انہیں کامیابی نہیں ملے گی خانیونس کی طرح انہیں تباہی اور عبادی رفع علاقے میں بھی دیکھنا پڑے گی دوسری طرح ناظرین اکرام جو ریپورٹس آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی موجودہ نیتن یاہو کی حکومتیں ہماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ اور قیدیوں کی رہائی اور قیدیوں کے تبادلے کی جو ڈیل ہے وہ کرنا نہیں چاہتی ہے اسرائیلی اخبار یدیو تہرانوت کی رپورٹ میرے سامنے ہے جس نے لکھا ہے کہ دو دفعہ ہماس نے اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر دستخط کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اسرائیل کی جو موجودہ نیتن یاہو کی حکومت ہے اس نے قیدیوں کے تبادلے کی جو ڈیل ہے اسے دو مرتبہ رد کر دیا یعنی قصور ہماس کا نہیں ہے قصور اسرائیل کا ہے اسرائیل غزہ کی جنگ کو بند کرنا ہی نہیں چاہتا ہے اسرائیل غزہ کی جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے یہ اسرائیلی وزیر آزم ملون نیتن یاہو کے لیے فائدے مند ہے اس لیے وہ اس جنگ کو جاری اور طول دینا چاہتا ہے تاکہ اس کی حکومت برقرار رہے اور دنیا میں اسرائیل کو حمایت ہے یعنی اسلحہ اور دیگر جو ضروریات ہیں وہ ان کی پوری ہوتی رہیں لیکن مجاہدین اگلے پانچ مہینے یا اگلے ایک سال تک بھی اسرائیل کے خلاف لڑنے کو تیار ہیں اب جو ناظرین اکرام ایک طرف غزہ کی جنگ کے حوالے سے عالمی سطح پر بہت زیادہ پریشر ہے کہ یہ جنگ بند کی جائے لیکن اندر خانہ جو امریکہ ہے اور ان کے جو دیگر حواری ہیں وہ منافقت کر رہے ہیں چنانچہ آج کی جو سب سے انتہائی اہم خبر میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ کتنا بڑا بدماش ہے ناظرین اکرام خبر یہ ہے کہ اب تک کا حماس پر اسرائیل اور امریکہ نے ایک بڑا حملہ کیا ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے اب تک کا ایک بڑا حملہ حماس کے خلاف کیا ہے ناظرین اکرام خبر یہ ہے کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے قطر سے حماس کے دفتر کو بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا اور اب وہ دفتر بقائدہ قطر سے ختم کیا جا رہا ہے قطر سے حماس کا دفتر ختم کیا جا رہا ہے حماس کا پولٹیکل آفیس ہے سیاسی دفتر ہے قطر کے دارالحکومت دوہا میں جیسے کہ طالبان کا سیاسی دفتر تھا قطر کے دارالحکومت دوہا میں قطر کی حکومت نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ ہم نے حماس کے دفتر کو اپنی سرزمین پر اس لیے بنانے کی اجازت دی تاکہ دنیا حماس سے رابطہ کر سکے لیکن امریکہ اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کا اتنا پریشر ہے کہ اب قطر کی جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی مجبور ہو چکی ہے ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں ان کو تڑیاں لگائی گئی ہیں چنانچہ اب والسی جنرل جو امریکہ کا بڑا مشہور اخبار ہے یہ اس کی رپورٹ میرے سامنے ہے والسی جنرل نے رپورٹ دی ہے کہ حماس ایکسپلورز موونگ پولٹیکل ہیڈ کوارٹرز آوٹ آف قطر کہ حماس اپنے سیاسی دفتر کو قطر سے باہر منتقل کر رہا ہے رپورٹ کے مطابقے دو سے تین ملکوں کے نام لیے گئے ہیں جہاں حماس اپنا سیاسی دفتر بنا سکتا ہے اس میں ایک نام سلطنت امان کا ہے اور دوسرا نام ایران کا ہے اور تیسرا نام ترکی کا ہے ان تین جگہوں میں سے کسی ایک جگہ میں حماس اپنا دفتر بنا سکتا ہے اب قطر سے کیوں دفتر ختم کروایا گیا ہے یہ ناظرین اکرام امریکہ کا پریشر ہے اور اسرائیل کا پریشر ہے اور قطر جیسا ایک چھوٹا سا ملک جتنی غزہ کی مدد کر رہا ہے اور فلسطین کی مدد کر رہا ہے کاش کہ کوئی بڑا مسلمان ملک بھی قطر کا ساتھ دیتا تو قطر یہ بوجھ برداشت کر سکتا لیکن اب میرے سامنے قطر سے ایک اور ڈیولیمنٹ آ رہی ہے کہ قطر نے حماس اور اسرائیل کے درمیان جو ڈیل تھی جنگ بندی کی یا قیدیوں کے تبادلے کی اس سے الگ ہونے کا بھی اعلان کر دیا ہے قطر نے کہا ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے غزہ کی جنگ کو رکوانے کے لیے حماس اور اسرائیل کے درمیان کئی معاملات پر ہم نے تبادلہ خیال کیا ہے یعنی کوششیں کی ہیں اور اس جنگ کو رکوانے کے لیے اپنا کھردار ادا کیا ہے لیکن اب ہم اسے سالسی کے رول سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کیونکہ ہماری شنوائی نہیں ہو رہی ہے اور اسرائیل ہمیں بدنام کر رہا ہے اور اسرائیل ہم پر ترہ ترہ کے الزامات لگا رہا ہے جنہ 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 اکرام اب جو ایک اور بڑی ڈیولیمنٹ میرے سامنے ہے جو اس غزہ کے مستقبل اور فلسطین کے مستقبل کے حوالے سے ایک بڑی انتہائی اہم ایک ڈیولیمنٹ ہے خبر یہ ہے کہ ہماری شنوائی کے جو سیاسی دفتر کے سربراہ ہیں ہماری شنوائی کے جو سیاسی رہنما ہیں اسماعیل ہنیہ وہ ترکی کے وزٹ پر پہنچ چکے ہیں ترکی کے صدر طیب اردوان نے چند دن پہلے ہماری شنوائی کے رہنما اسماعیل ہنیہ کو ترکی کے دورے کی دعوت دی تھی ریپورٹ کے مطابقے کہ اسماعیل ہنیہ ترکی پہنچ چکے ہیں اور ان کی صدر طیب اردوان سے انتہائی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہیں ریپورٹ کے مطابقے کہ ترکی کے صدر طیب اردوان نے ہماس کو ایک پولٹیکل ایک فریڈم فائٹرز موبمنٹ قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہماس کوئی دہشتگرد تنظیم نہیں ہے وہ اپنی سرزمین کو اپنے حق کے لیے لڑنے والی ایک ازادی پسند جنگجوؤں کی تنظیم ہے اور ترکی اسے کبھی بھی دہشتگرد قرار نہیں دے گا چنانچہ اب ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ممکنہ طور پر ہماس اور اسرائیل کے درمیان جنگبندی کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پر تبادلہ خیال ہوگا ترکی کو عالمی سطح پر ڈپلومیٹک کے سنٹر قرار دے جاتا ہے کہ ڈپلومیٹک کا جو سنٹر ہے وہ ترکی ہے کیونکہ اسے پہلے رشیہ اور یکرین کی جنگ میں جو مذاکرات ہیں وہ ترکی کے اندر ہو چکے ہیں بلکل اسی طرح سے ہماس اور اسرائیل کے درمیان جنگبندی کے حوالے سے جو مذاکرات ہیں وہ ترکی میں ہو رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق ترکی کے چونکہ ترکی خود بھی ایک نیٹو کنٹری ہے نیٹو کا حصہ ہے تو بہت سے نیٹو کنٹریز کے ساتھ ترکی کے اچھے ریلیشنز ہیں تو ممکنہ طور پر اسرائیل اور ہماس کے درمیان جنگبندی کے حوالے سے کوئی بڑی خوشخبری ترکی سے آ سکتی ہے یہ ترکی کے اندرونی ذرائع بتا رہے ہیں پھر دوسری طرح ناظرین اکرام جو ترکی کے اندر ہماس کا سیاسی دفتر ہے ممکنہ طور پر اس حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہو رہا ہے اس کے علاوہ ناظرین اکرام جو آج کی اس سے جڑی ہوئی ایک اور بڑی خبر ہے وہ مصر کے وزیر خارجہ سام شکری کا دورہ ترکی ہے مصری وزیر خارجہ سام شکری نے ترکی کا دورہ کیا ہے اور ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سے خصوصی طور پر انہوں نے ملاقات کی ہے مصر کا غزہ اور اسرائیل کی جنگ میں بڑا اہم رول ہے کیونکہ مصر غزہ کا پڑوسی ہے اور مصر اس سے پوری جنگ میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بھی ہے اور مصر ہی کی سرزمین سے غزہ کے اندر امدادی سامان اور کاروائیاں امدادی سرگرمیاں کی جا رہی ہیں تو ترکی مصر کے ذریعے سے حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے معاملات کو آگے بڑھا رہا ہے یہ ترکی کے ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے تو ممکنہ طور پر ترکی کا جو رول ہے وہ غزہ اور فلسطین کی جنگ میں بڑا اہم ہو سکتا ہے اگرچہ ترکی کے صدر تیب اردوان پچھلے چھ مہینوں سے غزہ اور اسرائیل کی جنگ شروع ہونے سے لے کر اب تک تنقید کی زد میں ہیں ترکی کے صدر تیب اردوان کو یہاں تک کہ اسرائیل کا ایجنٹ بھی کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کے بارے میں کچھ نہیں کر سکے ہیں اور وہ غزہ کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکے ہیں اگرچہ اردوان کے جو حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اردوان وہ کچھ کر رہے ہیں جو اب تک کسی نے نہیں کیا ہے بھارے رضی اللہ اکرام چاہے کوئی بھی مسلمان ملک ہو چاہے ایران ہو چاہے ترکی ہو چاہے مصر ہو چاہے سعودی عرب ہو چاہے قطر ہو کوئی بھی ملک اگر غزہ کے لیے کچھ کرے گا فلسطین کے لیے کچھ کرے گا اور غزہ کی جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے گا اسے اپریشیٹ کے جانا چاہیے دوسری دوری رضی اللہ اکرام جو اس وقت مزید غزہ اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے ڈیویلیمنٹس ہیں خبر میرے سامنے موجود ہے کہ غزہ اور اسرائیل کی جنگ کی جو آگ ہے وہ لبنان تک پھیلی ہوئی ہے ریپورٹ میرے سامنے موجود ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان شدید لڑائی اور جھڑپیں دیکھنے کو مل رہی ہیں لبنان کی زرزمین میں حزباللہ تنظیم کے ٹھیکانوں پر اسرائیل نے بمباری کر کے حزباللہ کے کئی ٹھیکانیں تباہ کرنے اور کئی کمانڈرز کو قتل کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے اور یہی نہیں نزیرین اکرام حزباللہ گروپ کے تابر توڑ حملے اسرائیل کے خلاف دیکھنے کو مل رہے ہیں نزیرین اکرام آپ جانتے ہیں لبنان کی حزباللہ تنظیم کو ایران سپورٹ کرتا ہے اور یہ جنگ نہ صرف حزباللہ اور اسرائیل کی ہے بلکہ یہ جنگ اسرائیل اور ایران کی بھی ہے چنانچہ ایک بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ فرانس کا جو صدر ہے ایمانوال میکرون اس نے لبنان کے سیاسی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں میکرون نے کہا ہے کہ لبنان کی اندر اسرائیل حملے بند کر دے اور لبنان تک اسرائیل جنگ کو دراز نہ کرے لبنان اور اسرائیل کی جنگ کسی کے فائدے میں نہیں ہے یہ فرانسیزی صدر ایمانوال میکرون کا بیان انٹرنیشنل میڈیا پر نشر ہوئے ہیں دوسری طرح نزیرین اکرام اسرائیل کی ایران نواز مسلح تنظیم جو ایراک کے اندر سب سے بڑی ایران کی تنظیم ہے حشد الشابی اس کے مرکزی ہیٹ کوارٹر پر اسرائیل نے بمباری کر دی ہے نزیرین اکرام اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ ایران کے حامی جنگجووں کے ٹھکانے پر بمباری کی گئی ہے ایراک کے اندر اور کئی کمانڈر حشد الشابی کے اور ان کے مرکزی دفاتر تھے وہ اسرائیلی بمباری میں تباہ کر دیے گئے ہیں نزیرین اکرام اسرائیل اس سے پہلے شام کے اندر اور ایراک کے کئی دیگر مقامات پر بمباری کر چکا ہے اور دو دن پہلے تو اسرائیل نے ایران کے اندر براہراس بمباری کر کے ایران کے اسفہان میں واقع خفیہ نکلئر پروگرام کی جو سائٹ تھی اس کو بھی ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ کیا تھا تو یوں نزیرین اکرام حالات کافی گڑ بڑ ہیں اسرائیل اور ایران کے درمیان میرے سامنے ایران کی جانب سے نشر ہونے والا آج کا ایک بڑا بیان موجود ہے ایران کے ٹاپ اوفیشل نے دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران پر حملے کرنے سے گریز نہ کیا اگر اسرائیل ایران کے خلاف جاریت سے باس نہیں آیا تو پھر ایران اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بڑی جو خبر میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ روس نے ایران کو خطرناک اسلحہ منتقل کرنا شروع کر دیا ہے عالمی میڈیا کی رپورٹ ہے کہ اگلے چار سے پانچ دنوں میں ایران کو روس سے جو انتہائی اڈوانس قسم کے سخوئی تھرٹی فائیو جہاز ہیں وہ ڈلیور ہو جائیں گے چونکہ ایران پچھلے دو سالوں سے رشیہ کو کیمیکاز بمبار ڈرون تیارے فراہم کر رہا ہے جو رشیہ یکرین کی جنگ میں استعمال کر رہا ہے تو بدلے میں روس نے ایران کو ایس فور ہنڈرٹ میزائل سسٹم اور سخوئی تھرٹی فائیو اڈوانس قسم کے فائٹڈ جیٹس دینے کا اعلان کیا تھا چنانچہ اب وہ اسلحہ ڈلیور ہونا شروع ہو چکا ہے تو یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کی بات ہے کہ اب ایران کے پاس ایسے جہاز آگئے ہیں جو امریکی ساختہ ایف تھرٹی فائیو جہازوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے ایران کے پاس ایسا میزائل سسٹم آگیا ہے ایر ڈیفنس سسٹم آگیا ہے جس سے وہ کسی بھی طرح کے اسرائیل اور امریکہ کے میزائلوں کو اور جہازوں کو بہ آسانی روک سکتے ہیں اور انہیں نشانہ بنا سکتے ہیں تو یوں ناظرین اکرام ایران اسرائیل کے خلاف اپنی طاقت کو بڑھانے میں مصروف ہے نہ صرف ایران روس سے اصلحہ لے رہا ہے بلکہ ایران کو چائنہ سے بھی اصلحہ مل رہا ہے چائنہ نے ایران کی اندر چار سو پچاس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے کر رکھے ہیں ظاہر ہے ایران کو کبھی بھی چین اسرائیل یا امریکہ کے حملوں میں تباہ ہونے کی اجازت نہیں دے گا یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایران کا جو پیٹول ہے سب سے زیادہ وہ چائنہ خرید رہا ہے تو چائنہ کسی بھی سطح پر کسی بھی صورت میں ایران کو اسرائیل یا پھر امریکہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا بلکہ انہیں مدد دے گا یہ ایرانی میڈیا بتا رہا ہے اور ایران کو رشیہ سے اور چائنہ سے مسلسل تواتر کے ساتھ مدد مل رہی ہے اور اسلحہ اور جہاز وغیرہ بھی بھی جا رہے ہیں دوسری طرح ناظرین اکرام جو اس وقت اسرائیل کے اندر کیفیت ہے وہ کافی گڑھ بڑھ ہیں نیتن یاہو کی جو حکومت ہے وہ اندرونی بغاوت سے دوچار ہے اسرائیل کے جو یہودی ہیں وہ نیتن یاہو کی حکومت ختم کرنے کے لیے تحریک شروع کیے ہوئے ہیں چنانچہ نیتن یاہو کے خلاف مسلسل پروٹیس چل رہے ہیں نیتن یاہو کے خلاف جو اسرائیل کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی مظاہرین کو سپورٹ کر رہی ہیں اب اسرائیل اگر غزہ کی جنگ کو بند نہیں کرتا ہے تو اس سے اسرائیل کو مزید تواہی اور بربادی دیکھنا پڑے گی آخر کب تک اسرائیل کی امریکہ مدد جاری رکھ سکتا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے اسرائیل کو اس جنگ میں ساڑھے چھ ماہ میں تقریباً چھ سو عرب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اسرائیل کی تمام بندرگاہیں ویران ہیں ہائفہ بندرگاہوں اسدود اور اسکلان کی بندرگاہیں ہوں الات کی بندرگاہوں سب ویران پڑی ہوئی ہیں یمن کے انساراللہ حوسیوں نے جو اسرائیل کا محاصرہ کر رکھا ہے اس سے اسرائیل کی دنیا بھر سے جو تجارت ہے وہ کٹ کر رہ گئی ہے ختم ہو گئی ہے پھر یہی نہیں ناظرین اکرام امریکہ برطانیہ اور یورپین ممالک کب تک اسرائیل کو اسلحہ دیتے رہیں گے کب تک اسرائیل کو پیسے دیتے رہیں گے اس لیے یہ جنگ جتنی زیادہ طویل ہوگی اتنا ہی اسرائیل کو نقصان ہوگا جہاں تک غزہ کی بات ہے غزہ کے مسلمان بہت بہادر ہیں وہ آج سے نہیں وہ چھتر سالوں سے لڑ رہے ہیں اگر فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو اسرائیل مٹا سکتا تو چھتر سالوں سے اسرائیل غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر رہا ہوتا یا ان کے حملے برداشت نہ کر رہا ہوتا تو اس لیے یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان کشمکش جاری رہتی ہے لیکن اسلام اور حق باطل کے مقابلے میں ہمیشہ بلند ہوتا ہے حاوی ہوتا ہے بھارہ رسیقہ میں اب تک کی بڑی ڈیویلیمنٹس تھی اہم ترین معلومات تھی خبریں تھی جو اب تک پہنچائی گئی ہیں غزہ اور اسرائیل کی جنگ سے متعلق مزید خبریں جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی سے فالو کریں سبسکرائب کریں آگے نشر کریں جتنے لوگ معلومات دیکھتے ہیں فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں کردار ادا کرتے ہیں ہمارا ایکس ٹیوٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی ہے اسے بھی جوائن کر لیں جاست دیجئے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے لازمی دیا کریں جاست دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ